میں بیجے پی پی پہلے کہنا چاہتا ہوں آپ تاریخ بدلو اپنے مکہ مندری کو بدلو اپنے مندریوں کو بدلو اپنے پردیش ادکشوں کو بدلو آپ کو جس کو بدلنا بدلو یہ جنتہ سرکار ہی بدلنے آکان کرے اب میں وشوال جلاتا ہوں اکنے پردیش چار اور بیجے پی بیجے پی نے دس سال میں ہریانہ کو بکاس کی پٹی سے اتارنے آکان کیا ہریانہ مانگے ہی ساتھ ایسا پردیش بن گیا ہریانہ ان ورگوں کو ان کے ادکار دیئے گئے تھے فکتی سرکاری نوٹری اور نوٹری نارکشن ان ادکاروں کو کچھلنے آکان ہریانہ سرکار نے ہندر کی بیجیتی سرکار میں بھی اور ہریانہ کی سرکار میں بھی کھنے آکان کیا تو ہم اس سے حساب لینا بھی جانتے ہیں اور اس سے حساب چھپا کرنا بھی جانتے ہیں ایک کوئی پریوجنا نہیں ہندر سرکار کی طرف سے ہریانہ نے آئی ایک مشوط دیال نہیں دیکھو دس سال بھارکین تاپاگی کو افضل ملا دس سال میں میں آپ سب سے پجھنا جاتا ہوں ہریانہ کا بٹا بٹان میں کوئی قصر تو نہیں کمی رہی ہے بیجیتی سے دس سال میں چھک لیا ہے یا قصر باکی رہی ہے بیجیتی نے دس سال میں ہریانہ کو بکاس کی پٹی سے اٹھائینا کام کیا اور آج دس سال کے بعد آج سے دو مہینے پہلے کانگریس پردیش کانگریس کمیٹی نے کبھیانہ انہوں نے شروع کیا ہریانہ مانگے حساب کہ دس سال میں ہریانہ کا اتما نقصان کیوں ہوا ہریانہ بکاس کی پٹی سے کیوں اترا اس باپ کا حساب بیجیتی کو دینا چاہیے دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے بیجیتی دیش میں بیروز کاری میں دیش میں نمبر ایک ایسا پردیش بن گیا ہریانہ بیروز نمبر ایک ہم نہیں کہہ رہے یہ بھارت سرکار بتا رہی ہے موڈی سرکار کے انساء ہے دیش میں بیروز کاری میں ہریانہ دیش میں نمبر ایک نشے میں پنجاب سے آگے نکل گیا ہریانہ گھر گھر میں گاؤں گاؤں میں نشہ آگیا نشے میں دیش میں نمبر ایک بن گیا ہریانہ اپراد میں کرائم میں اپراد در میں سرائم ریج میں ہم نہیں بتا رہے بھارت سرکار گرہ منترہ نے انسی آئر بی کا آخرے پرچھا رہے ہیں کہ اس اپرل کے اندر دیش میں سب سے زیادہ اپراد در پچھلے ایک سار میں سب سے زیادہ تیروتیوں کے مکمکد میں سب سے زیادہ اپران کے کیسز دوسرے نمبر پہ ہتیادر پورے دیش میں ہریانہ کے اندر رنگداریوں کے آج اپراد میں بیروزگاری میں نشے میں مہنگائی میں دیش میں ارکھوستہ چوپٹوں کے ہریانہ کی کرجہ جہاں ساتھ ہزار کروڑ کا تھا دو جار چودہ میں آج وہ کرجہ پڑھ کر چار لاکھ کروڑ کا پہنچا دیا اور بیٹھ لگا دیا سب سے دیش میں زیادہ بیٹھ سب سے مہنگا ڈیجیل پیٹھو رسول گیس کا سلنڈر مہنگائی میں دیش میں سب سے آگے بیروزگاری میں دیش میں سب سے آگے اور جنتا کو اُلجھا دیا ہر ورک کا اکمان ان دس سال میں کیا گیا اور ہر ورک اُلجھا دیا سرکار میں کسی ورک تھی کوئی سنوائی نہیں کی گئی کہ وہ وکاس کی پٹری سے نہیں اترا آریانہ سشاسن کی پٹری سے بھی اتر گیا آریانہ ہر ورک اُلجھا دیا جنتا کو اُلجھا دیا پوٹلوں میں فیملی آئیڈی میں پروپٹی آئیڈی میں پہچان پتروں میں اُلجھا دیا کیونی اُلجھا دیا سارے پوٹلوں میں جنتا کو اُلجھا دیا اور نوجوان کو اُلجھا دیا سی تھی میں کچھی بھرتی میں سب سے زیادہ دیش میں کچھی بھرتی کی راہ دانی بنا دی ہریانہ کو کوشل لگم کے مارجن سے بینہ پینچن کچھی بھرتی دو لاچ سرکاری نوکری ختم کر دی بابا صاحب کے سمیدان بابا صاحب بھینڈراؤں میک ترچی کے سمیدان دوارہ جن ورگوں کو ان کے عدیقار دیئے گئے تھے پتی سرکاری نوکری اور نوکری نارکشن ان عدیقاروں کو کچھلنے کا کام ہریانہ سرکار نے کے اندر کی بیجیتی سرکار نے بھی اور ہریانہ کی سرکار سرکار نے دکھرنیا کام کیا یوان کو جھا دیا سیٹی میں کچھی بھرتی میں آج ہریانہ کا نوجوان کرے تو کرے کیا بے روجواری کی مار نشے کی مار ہریانہ کے بہت سے جلوں میں تو نوجوان اپنا جھر بار بیچ کر ویدیشوں میں پلائن کرنے کی طرف آج زیوش ہو رہا ہے ایسی سکتی ہریانہ بن گئی اور اسی لئے ہم نے کہا ہریانہ مانگے حساب ہرورک کو الجھا بھی دیا اور ہرول کا ہرورک کا ترسکار بھی کیا مان بھی کیا ایسی سرکار سوابیت ہوئی سارے ساتھ سے کسانوں کی جان کی قربانی لینے والی یہ سرکار سوابیت ہوئی آج پورا دیش دیکھے گا ہریانہ کے چناؤں کے پورے دیش دیکھے نظر رہے گی کی ہریانہ کس طرف تیسلہ سناتا ہے گھنو کس طرف تیسلہ سناتا ہے سالے ساتھ سے کسانوں کی جان کی قربانی لینے والوں کی طرف یا اس کسان کے ساتھ ان کے حقوں کی لڑائی لڑنے والوں کی طرف کسان کے کتنا اپتہ اچار ہوا کرمچاری کے اولڈ پینچن سکیم مانگنے اُڑ پہ لاتھی چارج سرپنچ اپنے ادھکار مانگنے گئے انہوں پہ لاتھی چارج گرامیم چوگی دار گرامیم صفائی کرنچاری اپنے ادھکار مانگنے گئے انہوں پہ لاتھی چارج آنگنواری اراسہ ورکر اپنے ادھکار مانگنے گئے انہوں پہ لاتھی چارج اور اس کے بعد ان سے جھوٹا واحدہ تین سال سے جو واحدہ ہوا تھا ان کا واحدہ پورا نہیں اور ہماری بیٹیاں ہماری کیا قصور تھا ہماری کھلاڑی بیٹیوں کا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہماری کھلاڑی بیٹیوں کا کیا قصور تھا دلی کی سڑکوں پہ جن کو گھسیتا گیا وہ اپنے نے نیائیں مانگ رہی تھی کیا قصور تھا ان بیٹیوں کا چھے چھے کیسی کھلاڑی بیٹیاں سارے بیٹیاں وہ جاڑا نہیں کچھ کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بھاجبہ کے سانسٹ نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے ان کے اوپر مقدمہ درج ہو ان کے کے ایک درج ہو لیکن فرکار نے چھے مہینے تک ایف آئی آر تک درج نہیں کری چھے مہینے تک سپریم کورٹ کے آدھے اس کے بعد ایف آئی آر قشر میں ل سے دیا کہ وہ جو Är partially grasp تھے خار موقع پر seen وہ بیٹیوں کے ساتھ غلط کرتے تھے ڈلی کی چارberg میں گے سیشن کوڈ کی چار comprendre یہ تو وہ ہے ہاؤں میٹی اپنے دشمن کی بہن بیٹی کی揍ت کو بھی اپنا عزت مانا جاتا ہے وہ گئی تو وہ گئی سے دیکھ ہے جہاں مہربارت میں نہیں جت نے باعتかہی اس دیش کے سمسکار وہ کیا ہوا جب ہماری وینیس بغاد شاشی ملک ہماری چھے چھے علمپک ججیتہ بیکیاں دلی میں چھے مہینے تک بیٹی رہی دلی کے تین طرف بیٹا ہریانہ ہم ان کو نیائے بھی نہیں دلوا پائے اور یہاں کے جو مکہ منتر ہیں جو ان کے ساتھ جا کر ائرپورٹ پہ فوٹو کچھواتے تھے جو وہ میڈل لے کے آتی تھی وہ بیکیاں انہوں نے ایک لائن میں نہیں کہی کہ آپ کو اس دیش میں نیائے ملے گا کم سے ایک لائن بھی آج تک بھاج پا کسی نیتا میں ایک لائن میں بیٹیوں کے لئے نہیں کہی تو آج ہر ور کا اپمان کیا گریب آدمی کی ساری یوگنہیں بند کرتی سرکار نے سو سو گز کے پلوٹ کی سکیم بن مکار کی سکیم کن ہمارے سمیں پینے کے پانی کی تنکی ٹوٹی اور موٹ پانی کی کنیکشن کی سکیم تھی اب پانی کے دن پکڑا دیئے گریب آدمی کو یہ جو افتہ بنی اسی لئے ہم نے کہا کہ حساب مانگیں گے حساب مانگنے کا سمیں آگیا ہے دس سال ہریانہ نے بہت ضبط لیا اور کانگریس نے فیصلہ کیا کہ حساب مانگیں گے اور کہا کہ یہ دوٹو دوٹ جا کر کارکر کا حساب مانگیں بھائی پاسے جب یہ فیصلہ کیا پردیش کانگریس کمنٹی میں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ایک ہاں سوات سہتر میں جا کر اور آج یہ آپ کے بیٹ میں جو میں آیا ہوں یہ باستوالکہ ہے اکستہ دھلکے کر کے باستوالکہ میں آج یہ پدیاترہ کے مہدین سے آپ نے بھی دیکھا بہت سے ساتھی کئی جگہ آپ بھی پہنچے باستوالکہ لیکن یہ بات ہے یہ جو ابھی ستھالکہ کی کہہ رہے تھے بھمکاری جی سونی پت لوگ سباکھا ہے نوکہ نوالکہ ہے پورا ہو گیا جی آج میکرو بھی آئے گی میکرو تو بھئی آئے ہم نے جب حساب مانگا تو آپ کو یاد ہوگا حساب جب مانگا تو دنبی سے بیجے بیجے بڑے بڑے لیتا آئے اور آج کے کہا کہا کہ ہٹا صاحب ہٹا صاحب آپ کیسے حساب مانگو گے یہ بیجے بھی ہے بیجے بھی بڑے حساب نہیں دیتے ہم تو حساب لیتے ہیں دس سال کے بعد بھی اتنا دھمنٹ اتنا اینکار کہ اسے کہہ رہے حساب نہیں دیں گے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا کہیں اور بھی نائشاب دیئے آپ کا کام چل جاتا ہو لیکن یہ جگہ الگ ہے یہ ہریانہ ہے پردھان ہریانہ والے تھگے جاتے ہیں ہریانہ والے تھگے جاتے ہیں ہم سیدھے ہیں ہم ماندار ہو سکتے ہیں لوگ دور دور سے آکے ہمیں تھک سکتے ہیں لیکن جب تھک کے کوئی جاتا ہے تو ہم اس سے حساب لینا بھی جانتے ہیں اور اس سے حساب چھپا جننا بھی جانتے ہیں اس لئے لڑائی لڑ رہے ہیں اس لئے لڑائی لڑ رہے ہیں ہریانہ کے دھوستے کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں آج ایسا مردیش بن گیا ہریانہ کہ اندر سرکار نے ابھی یہ میٹرو کی بات کر رہے تھے میٹرو کو ادھا رہے ہیں لوگ ہمارے سمیں ایک 80 کلومیٹر میٹرو آئی تھی ہریانہ میں دس سال میں ایک خمبہ میٹرو کا نہیں آیا ایک کوئی پریوز نہ نہیں کہ اندر سرکار کی طرف سے ہریانہ میں آئی ایک مشمت ڈالنہ نہیں ایک انج میٹرو آگے نہیں پڑھی ایک ریل کی لائن نہیں ایک بھیلی پیدا کرنے کا فرمل کار کھانا نہیں ایک کوئی ہو جہاگے چیتری نے نہیں بنایا بنانے کی بات کے دور ہے ایک ایک کر کے لے گئے ہم سے ریل کوش فیکٹری بہت بڑی آنے تھی اس کی جگہ ریپیر ورچوب دے دی ہمیں ماروٹی کی فیکٹری ایک طرف ہے ریل کوش فیکٹری آنے تھی مگر وہ ریل کوش فیکٹری کی جگہ ریپیر ورچوب دے کے ریل کوش فیکٹری چلی گی بنا دنس میں تو ایک چی کوئی کوئی کام انہوں نے کیا نہیں دستال اسی لئے حساب مانگ رہے ہیں اور بی جے پی کو بھی پتا ہے بی جے پی کو بھی پتا ہے کہ گراؤنڈ رپورٹ اچھی نہیں ہے بی جے پی کو بھی سمجھا چکا ہے کہ ہریانہ کے لوگ سمجھ گئے کہ دس سال انہوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اسی لئے بی جے پی نے آپ نے دیکھا ہوگا بی جے پی نے اپنے اکھ مکھے مندری کو بدل دیا بدل دیا کی نہیں بدل دیا اپنا گزبندن بدل دیا بدل دیا کی نہیں بدل دیا اپنے پردیش ادشت کو بدل دیا بدل دیا کی نہیں بدل دیا اپنے مکہ منتری کے چہرے کو اپنے مکہ منتری کے چہرے کو بدل دیا بدل دیا کی نہیں بدل دیا چناؤ کی تاریخ بدل دی پہلے چناؤ کی تاریخ تیلے کر دی سوچا کی تیلے کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر ریپورٹ لی پھر بھی ریپورٹ نیجی دیکھ گئی پھر حرقی لگتی کی تاریخ آگے کر دو میں بیجی پیو پہلے کہنا چاہتا ہوں آپ تاریخ بدلو اپنے مکہ منتری کو بدلو اپنے منتریوں کو بدلو اپنے پردیش ادکشوں کو بدلو آپ کو جس کو بدلنا بدلو یہ جنتہ سرکار ہی بدلنے آتان کرے ان لوگوں نے بہت ساہاں جنتہ سرکار بدلے گی اور یہ دلائی یہ دلائی حریانہ کے دوشجے کو بچانے کی لڑائی ہے میری بات آپ نوٹ کرنا یہ دلائی حریانہ کے نوجوان کے دوشجے کو بچانے کی لڑائی ہے یہ دلائی بابا ساپ بھی براہو دیسرگی کے سمیدہان کو حریانہ میں بچائے رکھنے کی لڑائی ہے یہ دلائی حریانہ کو خوشالی کے ترقی کے ٹکاس کے امن چین شانتی کے رستے پر دیش میں آگے لگے جانے کی لڑائی ہے تین طرف زندی کے بسا حریانہ دیش میں آگے جائے یہ اس بات کی لڑائی ہے اور یہ لڑائی آپ جیت رہے ہو آپ یہ لڑائی جیت رہے ہو دس ازار میٹر کی جو دور ہے دس سال سے آپ نے شنگرش کیا اُڈا صاحب کے محتیت میں اور اس شنگرش میں کلڈیت شرمازی نے ان دس فرصوں میں جیسے کندے سے کندام للا کر جو ساتھ کیا اس کے لئے آپ گواہ ہو آپ سب نے شنگرش کیا دلی میں کوئی ریلی ہوئی کالیپت میں کوئی ریلی ہوئی کہیں گوہانہ میں ریلی ہوئی پردیش سے کسی کونے میں جانا ہوا تو کلڈیف شرمازی کے نیتی تمہیں گوہا گنہ اور ہلکا کسی سے پیچھے نیرہ یہ سچائی یہ بھائی یہ اس لڑائی میں دس ازار میٹر کی لڑائی ہے اس میں آخری پچاس میٹر بچے ہیں آپ آ کے ہو آپ آ کے ہو یہ فائنل آ گیا جیسے بھینیش نہیں پہلی کشتی دوسری کشتی سمی فائنل فائنل میں لیکن یہ جو آخری فائنل ہے سام دام دن بھیج گا پریوک کیا جائے گا ساجی سوٹ چریم تر آپ کو روکنے کے لئے کیے جائیں گے فائنل میں جو آج آپ آ کے ہو بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دس سال کی اس مہنت اس لڑائی سنگرش کو اس آپ کی تفصیہ کو کسی بھائی پا کے سام دام دن بھیج کے سرے چڑھن تر کے آگے اس تفصیہ کو آپ پیکا تو نہیں پڑھنے دوگے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں چھوکو 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 تو نہیں چھوکو تو نہیں بھائی یہ بھائی دیکھو اور یہ آپ کو بشواس دلاتے ہیں صحیح بات ہے اگر آپ نے رکھاز رکھ لی یہ چالی اپنے جیسے کہا نا بھائی دس ازار میٹر کی رکھوڑ تھی آخری چالیس پچاس میٹر لے رہے ہیں ان چالیس پچاس میٹر میں آپ نے محنت کری ایک مہنے کی بات ہے ایک مہنے کی بات رہی ہے ایک مہنے میں آپ سب کو لگن سے لگنا پڑے گا لوگوں جاگروپ کرنا پڑے گا اور محنت جب ہی پڑے گی تو بھائی اکتوبر کونسی تاریخ کا چناو ہے بھائی نتیجہ کونسی تاریخ کا آئے گا اگر میں وشواس دلاتا ہوں اکتوبر چار اور بیجے پی بھائی آپ کی محنت اکتوبر چار بیجے پی بھائی آپ کی سرکار بنے گی اریانہ میں پہلی کلم سے بڑے بجرگوں کو دیش میں دنکے کی چوٹ پہ سروازی چھے ہزار درامہ پینشن اگرے مہینے سے دلوانے کا کام کریں ہمارے کمر کو مہنگائی کی کمر نگاتے ہوئے بجریو بھوکتا کو تین سو یونٹ بجریو میں راہ دلوانے کا اب کیا ہم کریں گے گریب آدمی کے مہاتمہ گاندی گرامین بستی ہو جنہ دوبارہ سے شروع کر کے سوکوگت کے فلوٹ اور سا جرورت مند کو ساڑھے تین لاکھ کی آرکت سائطہ سے ان کا مکان میں مدد کرانے کا کمرس پارٹی کی سرکار کرانے کا مکان کریں کسان کو ایم ایس پی کی گارنٹی گربچاری کولڈ پینشن سکین نوجوان کو نوجوان کو دو لاکھ جو سرکاری پتھ کھالی پڑے ان کو سرکاری مدو پر پاردرشی اور سمیبت نوتری اور بھرتی بھی دھان کے انصار پاردرشی اور سمیبت روپ سے سرکاری چھتر کے اندر روزگار کے افسر دلوانے کا ایک اور کارے کریں گے اور بکاس کا پہیہ بکاس کا پہیہ پھر گھومے گا امن چین شان کی فٹ لوٹے گی ہریانہ میں آج نوجوان ہریانہ کا پلائم کر رہا ہے ایک بہینے کے بعد اپرادی ہریانہ سے پلائم کرنے کا اپرادی پلائم کریں گے اور ہریانہ بکاس کی طرف آگئی بڑھے گا یہ جو کہہ رہے تھے میٹرو یہ جو میٹرو کہہ رہے تھے تو بھئی یہ میٹرو انہیں تو ایک خمہ میٹرو دس سال میں بنائی نہیں لیکن اپرادیوں کو جو ہے عدکاریوں کو عدکاریوں کو میں کہنا چاہتا ہوں عدکاریوں ہریانہ کے عدکاری سن لیں اچار سلطہ لگ چکی ہے میٹرو کی فائل جس تھنڈے بستے میں دس سال سے پڑی ہے سونی بات میٹرو کی فائل اس تھنڈے بستے سے نکالیں جھاڑ پوچھ کر فائل کو چمکا کر تیار کریں اکتوبر چار کی شام کو اکتوبر چار کی شام کو سونی بات کی میٹرو کی فائل لے کر دور لگاتا جو عدکاری سب سے پہلے پہنچے گا اس عدکاری کا ہم خیار دکھیں گے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں